ملتان شہر اولیاء ہے اور پاکستان کا ایک بہت ہی خوبصورت اور تحریفی مقام ہے دریائے چناب کے کنارے پر فاکیاں ملتان پاکستان کا ساتوہ سب سے بڑا شہر اور یہ جنوبی پنجاب کا اہم ثقافتی اور معاشی ملکس ہے ملتان میں تیس لاکھ سے زیادہ افراد سرائی کی زمان بولتے ہیں ملتان ہندوستان کے ایک اہم تجارتی مراکز میں سے ایک تھا اور گیاروی اور بیاروی صدی میں صوفی کرام کے ایک بڑی تعداد فراغت کیا جو ملتان شہر میں بسنے لگے ملتان سیاہوں کے مرکزی توجہ ہے کیونکہ بہت سارے تاریخی مطامات یہاں موجود ہیں آج ہم آپ کو ملتان کے دس تاریخی مطامات کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نی آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ برمک مل سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ پاکستان میں سکھ ایولوشن کی بنیاد کی یادگار میں بنایا گیا تھا وین ایلکزنڈر ایگنیو کی یادگار فورڈ کوہنہ کے قاسم باب میں واقع ہے وین ایلکزنڈر ایگنیو اٹھارویں صدی میں اس چڑی اپنی کا ایک برطانوی سرکاری ملازم تھا یہ سکھ انتظامیہ کے ماں تحت مارا گیا تھا جس کی یاد میں یہ ملتان بنایا تھا جو آج بھی ملتان میں موجود ہے ملتان آرٹ گیلری یہ ملتان میں دیکھنے کے لئے ایک شاہدار مقام ہے اس میں ملتان کے مختلف تاریخی وغیات پر مجتمل تصویری گیلری بھی ہے جہاں بے مختلف حملہوروں کی تصاویر جیسے سکرنر اعظم محمد بن قاسم شیر شاہ سوری اور مختلف برطانوی شہنشاہوں کی تصاویر موجود ہیں ملتان آرٹ گیلری کا انٹری ٹرکٹ صرف دس روپے ہے اور یہ ایم ٹی اے چوک سے دس منٹ کی دوری پروڑ واقع ہے شاہ شمس پارک شمس تبریس کے مقبرے کے قریب ایددار روڈ پر باتیا ہے یہ ایک خوبصورت پار مشہور صوفی بزرگ شاہ شمس تبریس کے نام پر بنایا جا ہے اس پارک میں بہت سارے پر کشش مقامات، پھول، چشمیں اور گرین کوٹ اور بہت کچھ ہے ان سب جگہوں کے پاس ایک کھیل کا علاقہ بھی ہے جس میں ایک چھوٹی سی جیل اور بچوں اور فیملی کے ممبروں کے لئے مختلف سواریاں موجود ہیں دریائے چناب ملتان کی امام پر ایک پکنک مرانے کا سپوٹ ہے دریائے چناب کو دیکھنے کے لئے سردیوں کا موسم ایک بہترین وقت ہے موسم سرما میں آپ دریائے پر سواری کر سکتے ہیں اس دریائے کے کنارے پر گوڑوں اور اوٹ کی سواری پر بہت سے لوگ دکھائی دیتے ہیں اسی وجہ سے دریائے چناب ملتان کے لوگوں کے لئے کھومنے کا ایک بہترین پکنک سپوٹ ہے یاددار شہدہ یاددار شہدہ ملتان کا سب سے خوبصورت مقام ہے جو سفید ماربل سے بنا ہے یہ ملتان میں شیر شاہ روڑ پر واقع ہے یہ جگہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگگان شہید ہونے والے فوجیوں کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی ٹومب آف شارکنی عالم یہ مزار ملتان کیلئے پر واقع ہے آپ کا اصل نام شیخ رکن الدین ابو الفتح ہے درگاہ و تبلغ فن تعمیر کی ابتدائی مثال سمجھا جاتا ہے اور یہ برے سگل پاکو ہند کے سب سے متاثر کون مزاروں میں سے ایک ہے یہ مزار ایک لاکھ سے زیادہ آرزمین کو سالانہ اس کے تیوار کی طرف راکب کرتا ہے جو آپ کی وفاق کی یاد دلاتا ہے آپ کی سکرین پر مزار کا ڈیزائن آ رہا ہے اس میں اے والی جگہ مزار کا محراب ہے جس کا رخ کعبہ کی طرف ہے بی والی جگہ پر شارکنی عالم مدفون ہے سی والی جگہ پر آپ کے فیملی میمبرز مدفون ہیں بی والی جگہ سیڈیاں ہیں جہاں سے آپ اس کے اوپر لے منزل پر جا سکتے ہیں یہی مزار کے ایک کورنر ٹاور ہیں اور ایک والی جگہ پر اس مزار کی انٹرز ہے جہاں سے آپ مزار کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اس مزار کو یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی ٹینٹیٹیٹی پلسٹ میں دو ازار چار میں شامل کیا گیا تھا خونی برج خونی برج یا خونی بستیگنہ ملتان میں پیش آنے والے ایک خاص واقعے نمبر رکھا گیا خونی برج پرانی دیواروں والے شہر میں ایلنگ روڈ پر پاک گیٹ اور دہلی گیٹ کے درمیان راکھے ہیں یہاں بہت ساری لڑائیاں لڑی گئی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ سکندر ای آزم جس ٹیٹ کے وجہ سے فورٹ ہوئے تھے وہ انہیں یہاں لگا تھا مزید یہ کہ اس جگہ پر پرطانوی فورٹ اور سکھوں کے درمیان تباہ کنیان ہوئی تھی ان دو بجوہات کی بنا پر اس جگہ کو بہت اہمیت حاصل ہے فورٹ کونہ فورٹ کونہ کو ملتان فورٹ یا کٹوچ گڑ بھی کہا جاتا ہے فورٹ کونہ ایک بہت پرانا قلعہ ہے جو دو ہزار چھے سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اس قلعہ کی لمبائی لگ بگ سات ہزار فیٹ اور چوڑائے چالیس فیٹ ہے یہ عمارت ملتان کے شہروں کے لئے بنائی گئی تھی کیونکہ مگریبی اور شمالی ہمسائے شہروں کے حملہ واروں سے بچ سکیں یہ قلعہ ملتان کے سینٹر میں واقع ہے بہدین زکریہ کا مزار تیروی صدیقہ ایک مزار ہے جو ملتان شہر میں واقع ہے یہ قبر صوفیانہ صبروردیہ کے بانی بہدین زکریہ کے لئے وقف کرتی گئی تھی اس مزار کا جنوبی صبح بنجاب کے سب سے اہم مزارات میں سے ایک سمر جاتا ہے اور یہ ملتان کے الگ الگ تعمیراتی انداز کا ایک خاص نمونہ ہے بہدین زکریہ شیخ شاہد کے شاگر تھے جو صوفی عظیم تھے دنیا بر کے عوام سیاہ اور حجاز اکرام بہدین زکریہ کے مدبرے پر تشریف لاتے ہیں لوگ اس مزار کا بہت خیال رکھتے ہیں کیونکہ اس مزار کو اسلام پھیلانے میں بہت مدد ملی تھی گھنٹاگر سیٹی گورمنٹ کا ہیڈکوارٹر ہے یہ ایک تاریخی مقام اور سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے جو ملتان میں راتے ہیں یہ برطانگی راج کے دونام 1884 میں تعمیر کیا گیا تھا ملتان کے گھنٹاگر کی تعمیر میں تقریباً چار سال لگے اور اس کا حال دفتر اجلاسوں اور ثقافتی پروگراموں کے لئے استعمال ہوتا تھا اب خیال یہ ہے کہ اس کو میوزیم میں تبدیل کیا جائے کیونکہ دفتر کے اجلاسوں کے لئے حال کی جگہ نہ کافی ہے گھنٹاگر جانے کا آسان طریقہ آٹھ اور اکشہ کا استعمال ہے لاک ٹاور فورٹ اونا قاسم باگ ملتان کے مقت قریب ہے یہ تھا ملتان کے دس مشہور و معروف ٹیوری سپورٹ جو ہم نے آج آپ کو بتایا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے ہم تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم پر لائکن بھی پیس کر لیں شکریہ